مزید اچھی اچھ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبکرائب کیجئے آئی ڈی ٹیوی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹیوی اور پچھلا ہمارا محضور تھا پچھلے بیان میں ہم نے موضوع باتا تھا اور ناک آنڈی اور آج کے بیان میں ہمارا محضور ہے ابو جہل کا ساتھ اسی میدان جانے سے کچھ دور ایک پیلے پار بنی غفار کے دو شخص کھڑے بدر کے میدان میں لڑائی کا مرضہ دیکھ رہے تھے اتنے میں ان کی نظر سیاہ بادل کی ایک خطیمہ پڑی وہ خیرت سے اس سیاہ بادل کی طرف دیکھنے لگے یہ بادل آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا جب بادل قریب پہنچ گیا تو اس میں سے گوڑوں کے ان ہنانے کی آوازیں آنے لگیں دونوں غفاری بادل سے گوڑوں کے ان ہنانے کی آوازیں سن کر خیرت سے ایک زشنے کی طرف دیکھنے لگے پھر انہوں نے بادل کی گلچ کی طرف ایک آواز سنی اے زوم آگے بڑھو اس آواز کی گون اس قدر شدید تھی کہ دونوں غفاریوں میں سے ایک کا دہشت دل پھنٹ گیا اور دوسرا غفاری وہاں سے باگ کھڑا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سائبائے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو حرکت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمایا اے ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس انڈہ کی پتل آ گئی ہے ان کے ناروں کی طرف دیکھو سبھید گوڑوں پر پرشتے سوار چلے آ رہے ہیں ان کے سبھید گوڑوں کے شملے ان کی پشت پر لہرا رہے ہیں اور ان سے آگے زرد خمابے والے جبرائیل ہیں گوڑے کی باگن آبے ہوئے اسے کھینچ رہے ہیں اور ان کے سامنے کے دانتوں پر وہ بار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرمہ سے باہر نکل آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چند خجوریں تھی جنہیں وہ کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آہا کیا میرے اور جدت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے کہ میں کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں یہ کہہ کر انہیں کھجوریں ایک طرف پھینک دی اور تلوار نیام سے نکال کر میدان جنگ میں کون پڑے وہ کافروں پر ٹوٹ پڑے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اندہ کی مدد پہنچ جانے سے جنگ کا رنگ ہی بدل گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکھی بر رید اور کنکریاں دشمر کی فوج پر پھینکی تھی وہ پورے میدان مدر میں پھیل چکی تھی کافروں کے لشکر کا کوئی سپاہی حسن تھا جس کی آنکھوں میں یہ رید نہ پڑی ہو اور اس کی آنکھیں دو دلانا گئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کوئی معلوم ہوا ہے کہ بری حاشم اور ان کے علاوہ بعض اور لوگوں کو زبردستی جنگ میں جنگ کا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار نہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص بری حاشم کے کسی شخص کو قتل نہ کرے اور ابل بختری بن حشان کو بھی قتل مت کرنا اور عباس عبد المطلب کو بھی اگر جنگ میں کسی مجاہد کا سامنہ ہو جائے تو وہ ان کو قتل نہ کرے خدا کے دین کے سکتے سپاہیوں اسلام کے تلوار کسی مجبور پا نہیں ہو سکتی سیاہ بادل کا ٹھکڑا بدر کے میدان کے اوپر آنکر چھا گیا تھا اس دوران حضرت ابو تعود المازی ہاتھ میں تلوار دیئے ایک کافر کے پیچھے لکھے وہ ان کافر کو قتل کرنا چاہتے تھے وقت ان کے درمیان کچھ فاصلہ باقی تھا انہوں نے اپنی تلوار برادکان رکھے تھی فاصلہ چند قدموں کا باقی تھا انہوں نے دیکھا کہ ان کی تلوار کافر کی گردن کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کافر کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا ابو تعود المازی کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کافر کا سر اس نے کٹ ڈالا انہوں نے دائیں پائیں گردن کماغ کر دیکھا مگر یہاں تو آس پاس کوئی موجود نہ تھا وہ دل میں سوچنے لگے رقیدن اللہ کی طرف سے کوئی مدد کر رہا ہے پھر مجاہدین نے دیکھا کہ کون سے رنگی چٹانوں سے سفید گوڑوں پر سوار کچھ شخصوار نکلی ان کے سروں پر سفید عمامے تھے جن کے شملے ان کی پشت پر لٹک رہے تھے ان کے آگے ایک شخصوار تھا جس نے سر پر زرد عمامہ ماد رکھا تھا اور اس کا شملہ اس شخصوار کی پشت پر لہرا رہا تھا یہ فرشتو بھی فوج تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بند کے لیے بھی جاتا سفید گوڑوں پر سوار ان شخصوار سے دشمن کی فوج کے چھتکے چھڑا دیئے انہیں کانٹ کانٹ دا رکھ دیا دشمن بدخواست ہو کر ادھر ادھر باگ رہا تھا مگر اسے اترار کی کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی سفید گوڑوں پر موجود فرشتو کی فوج ان کافروں کا سپایا کر رہی تھی دم کی دم میں کافروں کے پاؤن کو کھڑ گئے اور جس کے جدر سید سماتے وہ باگ کھڑا ہوتا جنگ اپنے پورے عورت پر تھی حضرت عبد الرحمن بن حوف رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دائے میں دو لڑکے حضرت معاز بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مععوز بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے یہ دو لڑ سکے بائی تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن حوف سے پوچھا ابو جہل کہا ہے انہوں نے کہا تم ابو جہل کا کیا کروگے دو لڑوں نے بیقن بان جواب دیا ہم اسے قتل کر دیں گے یا خود اس کے خاتف مارے چاہیں گے یہ سبکت حضرت عبد الرحمن بن حوف نے انہیں بتایا ابو جہل وہ سامنے کھڑا ہے وہ دو لڑ جوان عقاب کی طرح اس پر چپٹے کافروں کے لشکر میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی موجود تھا اس نے جب باب کا حشر دیکھا تو پیچھے سے حضرت معاز رضی اللہ عنہ کے شانے پر تلوار ماری جس کا ان کو بازو کھٹ گیا صرف تصمام باقی لگا رہا اس موقع پر بھی حضرت معاز رضی اللہ عنہ اور اکرمہ کا تعافق جاری رکھا مگر وہ کسی نہ کسی طرح بچ کر نکلنے پر کامیاب ہو گیا حضرت معاز بین اکرار رضی اللہ عنہ اور اس جنگ میں لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ ہی بے جدری سے لڑتے رہے لیکن ہاتھ لٹکنے سے تلوار کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اس لیے انہوں نے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ تسمہ بھی ہلگ ہو گیا پھر ابو جہل کے پاس سے حضرت معاز بن اکرار رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل نگڑا پڑا ہوا ہے انہوں نے بھی ابو جہل پڑھوار کیے اسے زمین پر پھیک دیا اور وہیں چھوڑ دیا حالانکہ ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی حضرت معاز رضی اللہ عنہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس سے مزرے انہوں نے دشمن خدا دشمن رسول خدا اور دشمن اسلام کو زخمی خالت میں دیکھا تو اس کو جریف پہنچے انہوں نے ابو جہل سے کہا اے دشمن خدا کیا تجھے اللہ نے نسوا نہیں کیا یہ کہتر انہوں نے اپنا پاؤں ابو جہل کی گردن پر رکھ دیا ابو جہل نے تل ملاقا کہا اے بکریوں کے زلین جرواہی تو بہت مہنچی جگہ جڑ گیا ہے تیرا قدم عرب کے رئیس عاظم ابو الحکم کی گردن پر ہے آہ یہ دن دیکھنا بھی نصیب میں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اے دشمن خدا تو نے مجھے کبھی مکے مارے پھے لیکن آج میں تیری گردن پر تلوار مار گا اور تیری گردن کارٹ کا رکھ دوگا ابو جہل میں اب بھی ابو جہل میں اب بھی غرور و تکبر موجود تھا اس نے گرجدار آواز نے کہا اے بکریوں کے جرواہے تو بے شک میری گردن کارٹنے مگر یاد رکھ میری شاہدہ پر تلوار چلانا میں سردار ہوں میری گردن کسی اور جگہ سے کارٹنا میری تو ہی ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا ساتھ سے جگا کر دیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کا مرتکا لیا اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لی آئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشمل خدا ابو جہل کا سر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اندہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ رب العید سے جنہ جنا رو ہمیں ہم کوئی کہ تو افریقہ تا فرمائے یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ابو جہل کا سر ہمارا اگلہ بیان اس میں ہمارا موجود ہوگا کافروں کی ناصر اللہ رب العزت ہمارا کافر و ناصر ہو واخر دعویان الحمدللہ رب العالمين